اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات یہ سلائٹ جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ حروف اوپر والی لائن میں لکھے ہیں اور کچھ ان کے نیچے دوسری لائن میں لکھے ہیں نہ ان کی کوئی خاص ترتیب ہے اور نہ یہ خاص کسی مخرج کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں اس سلائٹ کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر یہ سلائٹ آپ اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے مخارج تقریباً درست ہو جائیں گے اس ایک سلائٹ پہ اگر آپ فوکس کریں بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آپ اونلی ون ویک ایک ہفتہ روزانہ کی بنیاد پہ دس منٹ آپ لگائیں ساری زندگی کے لیے قرآن پاک درست انداز میں پڑنا آ جائے گا جو ساری زندگی ہم سے مخارج کی غلطی ہوتی رہتی ہے اور تجویدی قواعد نہ جاننے کی وجہ سے قرآن میں تلاوت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں معانی بگڑنے تک خوف رہتا ہے وہ صرف اس لیے کہ مخارج اور حروف کے ساؤنڈز میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے پہچان مشکل ہوتی ہے یہ ایک سلائٹ تیار کی ہے کہ ان میں وہ حروف سارے اکٹھے کر دیئے ہیں جہاں ساؤنڈ میں پریشانی ہوتی ہے جہاں مخارج پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے تو ان حروف کو اکٹھا کر دیا ایک ہی سلائٹ میں کہ اس سلائٹ کو only one week daily آپ 10 minute اگر دیں 10 minute ان کی practice کریں اور ایک ہفتہ کریں تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کے مخارج بھی درست ہو جائیں گے آپ کے ساؤنڈز بھی درست ہو جائیں گے اور تلاوت کرتے ہوئے جہاں ساؤنڈ کی وجہ سے معنی بدل جانے کا خوف ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو اس کو ترتیب دیا ہے کہ ایک لفظ صحیح پڑھنا ہوتا ہے اس کی جگہ ہم دوسرا غلط پڑھ دیتے ہیں یہ چند حروف جو تیہ کیے ہیں جن کو لکھا گیا ہے کہ ہم ان دو حروف کو ایک ہی ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں غلطی سے جبکہ ان کے ساؤنڈز سے الگ الگ ہیں تو جو پہلی لائن میں لکھے ہوئے ہیں حروف ان کے ساؤنڈ ہمارے آلرڈی ٹھیک ہیں میں اگر یوں کہوں کہ انتیس حروف تحجی ہیں اور ان انتیس حروف تحجی میں سے صرف یہ چھے آپ نکال دیں تو باقی ٹونٹی تری بچے ٹونٹی تری حروف تحجی آپ کے پہلے ہی ٹھیک ہیں یہ خوف ذہن میں عزید طلبہ و طالبات نہیں بٹھانا بلکل اس بات کا خوف نکال دیں کہ سارے روف تحجی آپ کو یاد کرنا پڑیں گے ان کے مخارج آپ کے غلط ہوں گے ان کے ساؤنڈز آپ کو بہتر کرنا پڑیں گے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ انتیس روف تحجی میں سے تقریبا تقریبا تئیس روف تحجی آپ کے ٹھیک ہیں ہر ایک کے ٹھیک ہیں صرف پانچ چھے حروف ہیں ان میں ساؤنڈ کی غلطی ہوتی ہے مخرج کی غلطی ہوتی ہے اگر ان کو ہم درست کر لیں تو سارے ہمارے ساؤنڈ اور مخارج درست ہو جائیں گے اور وہ یہ چھے حروف ہیں جو پہلی لائن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ساؤنڈ بھی آپ کا درست ہے جو اس کے نیچے حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان کو آپ نے درست کرنا ہے دیکھیں حمزہ اور علیف کا ساؤنڈ چونکہ سیم ہے تو اس کا ساؤنڈ ہمیں آتا بھی ہے آ اس کا ساؤنڈ ہے حمزہ کا آ اور یہ ساؤنڈ ہمارا ٹھیک ہے آلڈی ہمیں پتہ ہے اور آتا ہے لیکن عائین کا جو ساؤنڈ ہے اور مخرج ہے یہاں ہماری غلطی ہے پڑھنا ہوتا ہے ہم نے عائین کو اور پڑھ دیتے ہیں وہاں حمزے کو مثلا قرآن پاک کی پہلی صورت کی پہلی آیتی لے لیں الحمد للہ رب العالمین عائین ہے عالمین میں ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین عالمین کہہ دیا تو ہم نے عائین نہیں پڑھا یہاں حمزہ پڑھا گیا جو کہ غلط ہے اگر ہم عائین پڑھیں تو درست ہے تو حمزہ کا ساؤنڈ آلڈی ٹھیک ہے ہمارا ہم نے ساؤنڈ اپنا ٹھیک کرنا ہے عائین کا تو ہماری قرآن یہاں درست ہو جائے گی تو عائین آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عائین کو حلق کے درمیان سے پڑھنا ہے عائین عائین ایسے رب العالمین عالم عالم یوں کر کے ساؤنڈ آپ نے درست کرنا ہے دوسرا ورڈ ہے ہاں غروف حلقی میں سے جسے ہم انتہائے حلق سینے کی طرف جو حلق کا اس ہے وہاں سے اس کو میں اور آسان کروں تجوید کا کوئی ماہر ہوگا تو اس کو لگے گا شاید کہ سینے سے تو کوئی لفظ پڑھا نہیں جاتا لیکن عزیز طالبہ وطالبات آپ کو سمجھانے کے لئے یوں سمجھیں کہ ایک ہاں وہ ہے جس کی آواز آپ نے حلق کے درمیان سے نکالنی ہے اور ایک ہاں وہ ہے جس کی آواز آپ نے سینے سے نکالنی ہے تو جس کی آواز آپ نے سینے سے نکالنی ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن جس کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے وہاں ہمیں درست کرنا ہے اپنا ساؤنڈ اور اس کو پڑھنا ہے ہا جو اوپر والی لائن میں ہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن نیچے اس کے جو لفظ لکھا ہے اس میں فرق کرنا ہے ہا 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 ساؤنڈ واضح فرق ہے تیسرا ورڈ ہے کاف کتاب والا یہ ہمارا ٹھیک ہے ہم کتاب کہتے ہیں کاف کہتے ہیں ساؤنڈ ہمارا ٹھیک ہے لیکن جو کاف نکتوں والا ہے اس کا ساؤنڈ ہمارا ٹھیک نہیں ہے وہاں ہمیں محنت کر کے اس کو درست کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے خو خو زبان کی جڑ اور اوپر کا تعلقہ نرم والا عصہ جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہی اوپر ہے وہاں سے اس کو پڑھنا ہے نکتوں والے کاف کو تو ایک لفظ کاف ہمارا کتاب والا ٹھیک ہے اس کے مقابلہ میں دوسرا کاف اس کا ہم نے فرق کرنا ہے کاف کاف اسی طرح جو تھا لفظ ہے تا جو با تا تھا یہ بھی ہمارا ساؤنڈ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جس کا فرق کرنا ہے وہ ہے تھا 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 پڑھتے ہوئے زبان کی اگلی نوک دانتوں اوپر والے دانتوں کے اندر چپکا کے اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اس کا ساؤنڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تھا تھا ٹھیک ہے اسی طرح پانچمہ جو حرف ہے وہ ہے سین اس کا ساؤنڈ بھی ہمارا ٹھیک ہے سین لیکن اس کے ساتھ جو ساؤنڈ مکس ہو جاتا ہے وہ ہے تھا 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 کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور سین میں زبان پیچھے سمیٹ لیتے ہیں اور تھا میں زبان آگے پھیلا دیتے ہیں تھا کو درست کرنا ہے آخری جو حرف ہے وہ ہے زا جو را کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور اوپر نکتہ آ جائے تو جسے ہم زا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو دال کی شکل میں ہوتا ہے اس کے اوپر نکتہ آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں زال اس کو نرمی سے پڑھنا ہے زا جو دال کی شکل والا ہے اوپر نکتہ ہو زا نرمی سے اور جو را کی شکل والا ہو اور اوپر نکتہ ہو اسے سختی سے زا تو یہ جیسے آپ کو پڑھ کے سنائے گئے ہیں ساؤنڈز کہ جو اوپر لائن میں لکھے ہیں یہ ساؤنڈز بھی آپ کے ٹھیک ہیں اور جو روح تحجی یہاں نہیں لکھے ہوئے وہ سارے بھی آپ کے ٹھیک ہیں صرف درست آپ نے کرنے ہیں جو ان کو نہیں لکھا ان کو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں ہے وہ آلڑی آپ کے ٹھیک ہیں جو یہاں لکھے گئے ہیں اوپر والی لائن میں لکھے گا یہ بھی ٹھیک ہیں لیکن اوپر والی لائن کے برابر جو نیچے حرف آ رہا ہے اس کو درست کرنا ہے غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو نیچے حروف لکھے ہیں ان کا ساؤنڈ بھی ہم وہی بول دیتے ہیں جو اوپر والے حرف کا ہے اوپر والے حرف کا ساؤنڈ ہمیں آتا ہے آسان ہے تو صرف یہ پانچ سے چھے حروف ہیں کل حروف تحجی میں جن میں تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے میں ایک بار ان کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کی ایکٹیوٹی ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ ایک ہفتے کے لیے دس منٹ لگا کے آپ نے ان چھے حروف کو پڑھنا ہے آپ کی تجویر درست ہو جائے گی بس یہی چھے حروف ہیں جن میں ساؤنڈ کو آپ نے بہتر کرنا ہے